ہیلو اسلامیکوم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں جو بنانے جا رہی ہوں ریسپی اس کا تو مجھے خود کو بھی نیوٹ اس کا نیم کیا ہے بات اس کا نیم اندہ شامی سینڈک ہے سب سے پہلے میں نے ایک ایگ لیا ہے اور ایک کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے پھینٹنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کیا ہے سالٹ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح میکس کا لیا ہے میکس کرنے کے بعد میں نے ایک پین میں آئل لیا اس کے بعد میں نے شامی کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کا لیا ہے شامی بنانے کی جو ریسپی ہے وہ میں پچھلی ویڈیو انڈہ شامی برگر جب میں نے بنایا تھا تو اسی میں اپلوڈ کر دیا ہے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب وہیں جا کے اس کی ریسپی چک کر لیں اسی طرح وان بائی ونس سارا شامی کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر لیں اب شامی کی ایک سائٹ پڑ گئی ہے تو میں اس کے سائٹ چینج کر دوں گی یہ دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اسی طرح دونوں سائٹ کو اچھی طرح سے پکا لیں اگر میری شامی پڑ گئے ہیں اور اب ان کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی ہاں جی اب یہ میری جو شامی ہیں یہ بن گئے ہیں اور ان کو میں کسی پلیٹ میں نکال لوں گی اس کے بعد میں نے بریڈ لیا ہے بریڈ کو میں گولڈن براؤن کال لوں گی گولڈن براؤن ہونے کے بعد میں ان کو بھی سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد اسی پین میں جس پین میں میں نے شامی فرائی کی ہے اسی پین میں میں ایگ کو فرائی کر لوں گی جب ایگ کی ایک سائٹ پک جائے گی تو اس کی سائٹ ہم چینج کر لیں گے سائٹ چینج کرنے کے بعد میں ایگ کو تھوڑا سا پریس کر لوں گی جو کہ جو زردی ہے کچھی ہے وہ پک جائے اور ساتھ میں میں ایک چھٹکی بلیک پیپر ایڈ سائٹ کر لوں گی اب یہ پک گئے ہیں تو میں اس کو کس پلیٹ میں نکال لوں گی نکالنے کے بعد اب میں سینڈوچ بنانا سٹارٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے کیچپ لیا ہے ٹو ٹی بل سپون اور اس میں میں نے مایونیز ایڈ کر دیا ہے مایونیز میرے پاس سیمپل میں نہیں تھی تو میں نے سینڈوچ والی لے لی اگر آپ کے پاس سیمپل میں ہے تو آپ وہی لے لیں اب ہمارا مایونیز والا جو پیسٹ ہے وہ ریڈ ہو گیا تو اب میں اس کو بڑیٹ پر لگانا سٹارٹ کرتی ہوں پیسٹ لگانے کے بعد میں شامی اس کے اوپر رکھ دوں گی اور شامی کو چھترہ سے پریسٹ کر لوں گی شامی رکھنے کے بعد جو کہ میں نے جو ایگ فرائی کیا اس کے اوپر وہ رکھ دوں گی اور ساتھ میں جو دوسری بریڈ ہے اس کے اوپر میں مایونیز لگا دوں گی اس کے بعد میں اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جسٹ آپ سیمپل بنا سکتے ہیں میرے پاس چیز تھی تو میں نے اس لئے چیز ایڈ کر لیا جو بریڈ کا دوسری سلائس ہے اس کے اوپر رکھ دیں اور ساتھ میں اس میں کو توے پینا ہلکا سا ہیٹ اپ کر لیں ہیٹ اپ کرنے کے بعد اس کو درمیان سے کٹ لیں یہ دیکھیں یہ سینڈوچ آپ اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں شامی بناتے وقت جو سپائسز ہیں وہ اب بہت کم ایڈ کرنا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی